سمامنے بڑے ہی تیجیے سے لوگوں کو ہڈیوں کی بیماری ہو رہی ہے جس کے لیے چکسہ نئی نیپدتی شکار لوگوں کا علاج کرنے کے لیے کھوج رہا ہے چکسکوں کا کہنا ہے کہ آج کے سمعے میں سربادی بیماری ہونے کا کارن جیون شہل میں بدلہ اور فاسٹ فوڈ ہے لگاتار دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے دیش میں کئی طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں اگر ہم ہڈیوں کی بات کریں تو ہڈیوں میں کئی طرح کی بیماریاں اب جو ہے جنم سے ہی بچوں کو ہو رہی ہیں اور بزرگ تک یہ جو ہے رہتی ہے اسی وشہ پہ بات کریں گے اچھا دیکھ رہے ہیں آج کے جو ہڈیوں کی بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں چاہے ہڈیاں بہت کھوکلی ہو جانا سمیں سمیں پر ٹوڑ جانا یہ کیا کارن ہے جو اس کا بیسکلی کارن ہوئی ہے لائف سٹائل جو ہے آج کل کے جنریشن کا جو سیڈینٹری لائف سٹائل ہو گیا ہے اس وجہ سے اسب دکت ہے آ رہی ہیں اور پلس ڈائیٹ ڈائیٹ کا جو ڈھیان نہیں جیتے ہیں فاس فوڈ کا جو ٹرینڈ چل گیا ہے بیسکلی اس کی وجہ سے یہ سب جو ہیں چیزیں دیکھنے کو مل دیا ہمکا لوگ ساکسے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹینڈ کیسے بدلا ہے فاس فوڈ کیا ہے کیسے انتر ڈھونے گی گھر کے کھانے اور باہر کے کھانے میں کیا انتر ہے بیسکلی ایکٹیو لائف سٹائل رہنا ہے جو سیڈینٹری لائف سٹائل جیسے آج کل ہے آفیس میں بیٹھے رہے جاگے گھر پہ سو گئے برگر پیزہ کھایا سو گئے اس کی جگہ ہے تھوڑا اپنا ایکٹیویٹی موڈیفیکیشن کرنا یہ بہت ضروری ہے اگر دیکھا جائیں آج کے سینیوریوں میں پروش اور محلاؤں میں دونوں میں سے ہڈیوں کی بیماری سب سے زیادہ کس کو ہوتی ہیں دیکھا جائے تو آکڑا بیماری ایسا چگر دیکھیں تو فیمیلز میں الگ میلز میں الگ دونوں میں الگ الگ طریقے کی اپنی بیماریاں رہتی ہیں تو اس کے قارن کیا ہے جیسے کہ آج بیماریاں ہو رہی ہیں تو کم عمر سے یا پھر بزرگ میں کس ایج میں زیادہ بیماریاں کے مریض آپ کے پاس آ رہے ہیں جو مینوپاوز والی فیمیلز ہوتی ہیں ان میں ہڈیاں کمزور ہونے کی وجہ سے بیماریاں ہونے شروع ہو جاتی ہیں جیسے کہ گھٹنے میں درد اور یہ کم عمر درد یہ سب چال ہو جاتا ہے جو ایجڈ پیشنٹ ہو جاتے ہیں جیسے کہ اپنے میلز میں جو ایجڈ ہوتے ہیں زیادہ اٹھک بیٹھک نیچے کرنے والے ان کو گھٹنے کی پروبیم سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ ایج ریلیٹڈ اور میل اور فیمیل میں الگ الگ کر کے بیماریاں آ جاتی ہیں اچھا دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار آگرہ ملپ میڈیکل ہب بن چکا ہے لگاتار سی ایمی بڑی کانفرینسز ہو رہی ہیں تو اس طرح کی جو کانفرینس ہو رہی ہیں اس طرح سے کیا آپ سیکھیں ان میں سے آپ بیسکلین کانفرینسز میں کیا ہوتا ہے کہ مللہ جو پورے بھارات کی جو ریناؤنڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو وہ اپنے جو ہے اپنا جو پورانے ایکسپیرینس سے اپنے ٹپس ان ٹرکس باتا کے جاتے ہیں تو کافی ہلپ فول ہوتا ہے وہ نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس میں کیا آج جو ہے سب سے لیٹس کیا چل رہا ہے کیا لیٹس دوائیاں کیا چل رہی ہیں کیا کہ اس چیز کو بیماری ہے تو اس میں چیز جو ہے بچائے جا سکتا ہے تو ان سب چیز کانفرینسز کا کافی اچھا رول ہوتا ہے ان سب میں پلس یہاں پر ورکشاپ ہوتی ہیں تو ہینڈز آن ورکشاپ ہوتی ہے اس کے اندر انسٹرومنٹس ہوتے ہیں نئے نئے تو ایک نئی نئی ٹیکنیکس بتائی جاتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے جو پرانی تھی تو ان کے کمپیریزن میں جو نیا ہے تو اس میں کیا فائدہ ہوگا جیسے آپ نے بھی کچھ تہم پہلے ہی اپنی جو پڑھائی پوری کی ہے تو پڑھائی میں اور جب جب پیکٹیکل کر دیکھتے ہیں اوپڑی میں دیکھتے ہیں اوٹی میں دیکھتے ہیں تو کتنا ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اب پڑھائی میں ہم سب سیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے لیکن جب ہم کرنے لگتے ہیں تو چیزیں سیکھتے ہیں کہ کونسی بیماری زیادہ کامن ہیں کونسی بیماریاں پر زیادہ دھیان دینا ہے کونسی پیشن زیادہ تر آتے ہیں اور کعا بیماریاں آ رہی ہیں ہمارے پاس اب جیسے یہ وقت صاف ہو رہی ہے اس میں ہینڈسون کافی مل جاتے سے نئی نئی جو موڈل ٹیکنیکس آ رہے ہیں ان کے بارے بتایا جاتا ہے کہ کیسے یوز کر سکتے ہیں کافی جگہ سے لوگ آ رہے ہیں کافی الگ الگ جگہ سے اسپیسلسٹ آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پر آگرہ میں ان کو کیسے اسٹیبلیس کر سکتے ہیں ان ٹیکنیکس کو کیسے لا سکتے ہیں اور کیسے بیٹر کر سکتے ہیں صحیح آپ نے اچھا دیکھتے ہیں کہ جو اپنے کتابوں میں یا پھر بڑی بڑی کانفرنسز میں دیکھا تھا وہ آج آپ کے شہر میں ہوں گے ان سے باتچیت ہوگی ان کی جو انواب ان کو ساجہ کریں گے بلکل یہ بات ایک دم ٹھیک ہے کہ جنرلی جب ہم لوگ پیلڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی کبھی کبھی سمجھیاں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اچانک سے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اس چیز میں کیسے کریں کیونکہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی نئی چیز ہے جس کے بارے میں ابھی تک کوئی ریسرچ بھی نہیں ہوئی ہے پروپر جس کے بارے میں بکس میں بھی نہیں لکھا ہے تو جو نئی نئی ریسرچ ہوتی ہیں وہ سارے پوری انڈیا کے ڈاکٹرز یہاں آکے ساملت ہو کے اور ایک بار میں بتاتے ہیں ان کے بارے میں کہ اگر کہیں آپ کسی اس طرح کی پریشانی ہو سکتے ہیں یا اس طرح کا کوئی پیشنٹ ہے تو اس کو آپ کم سے کم پریشان کرتے ہوئے ہیں کم سے کم ادھر ادھر بھگانے کے بھگاتے نہ بھگاتے ہوئے بھی آپ یہاں تو اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں صحیح کا انچکسوں کے لگاتار جس طرح ہمارے دیش میں بیماریاں بڑھ رہی ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس لگاتار اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اور اس میں نئی نئی جو بیماریاں ان کا علاج ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ صحیح سمیے پہ صحیح لوگوں کا اور صحیح جو بیماریوں کے علاج کیا تھے اس کی لگاتار کانفرنس کی جا رہی ہے نیشنل لیبل پہ اور جو سینٹرل زون کی بھی کئی طرح کی کانفرنسز آگرہ میں ہوتی ہیں جس سے آگرہ ہی نہیں آگرہ سے کئی آگرہ کے آس پاس کے کئی راج ہیں اور دیش کے انک کونوں سے یہاں پر چکستہ کارتے ہیں اور اپنا اپنا منتحن ساجہ کرتے ہیں اپنے ساتھی پرتاب کے ساتھ لکشمی راہ سنگھ سینٹرل زونگرہ